اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی حوث سوفیہ حسین UK اسلامی مشن شعبہ خواتین کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیشنل آنلائن سیریز اسر حاضر اور سیرت النبی کا پیغام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ایمان امن اور سکون کی بہاروں میں رکھے آمین چلتے ہیں پروگرام کے آغاز کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پاسکتے بے شک قرآن ہمارا بہتنین ساتھی اور رہنما ہے آئیے پروگرام کا آغاز خوبصورت تلاوت قرآن مجید کے ساتھ کرتے ہیں جس کے لیے ہمارے ساتھ بہن شائستہ حاشمی موجود ہیں ان کا تعلق حزہ مسجد مانچسٹر سے ہے بہن شائستہ سورہ توبہ کی آیات 20 تا 26 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کریں گی سسٹر شائستہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سب لوگ ٹھیک ہیں جی الہمدللہ جی الہمدللہ جی الہمدللہ جی الہمدللہ جی الہمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاشاوال وَاسِ mov ہا Millionenב تشغب起來 وَجاہدُوا وَجاہدُوا بِسَبِيلِ اللہِ بِأَمْوَالِهِمْ بَأَنْفُسِهِمْ اعظم درجتا عند اللہ واولا فیسهم الفائزون نبشرهم ربهم لرحمت منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا ان اللہ تتخذوا ابا با اقوم و اقوم و اقوم و اقوم 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 و اقوم و اقوم و اقوم اولیاء اَنِ اسْتَحَبُّوا الْقُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَانِ فَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ بَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَسِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرُضُ عَلَيْكُمُ الْأَرُضُ بِمَا رَحُبَتْ سُمَّ وَاللَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ سُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوْهَا وَعَزَّبَ الَّذِينَ وَعَزَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رہم کرنے والا ہے اللہ کے ہاں تو انہیں لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی رحمے گھر بار چھوڑے اور جان اور مال سے جہاد کیا وہی کامیاب ہیں ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں انہیں وہ ہمیشہ رہیں گے یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلاح دینے کو بہت کچھ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناو اگر وہ ایمان پر خوف کو ترجی دیں تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہ ہی ظالم ہوں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائی ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی رحم جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا اللہ اس سے پہلے بھی بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکی ہو اس روز تمہیں اپنی قصت اعتادات کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنے وسط کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں صدق اللہ حسین جزاک اللہ خیال بارک اللہ فیقم سسٹر شاہستہ اللہ تعالیٰ کے علم اور عمل میں مزید اضافہ کرے آمین بہنو اللہ کی رحمت و توفیق سے آج ہماری آن لائن سیریز کا چوتھا سیشن ہے اس سیریز میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت متحرہ کے اہم واقعات جو اپنے آب میں سنگ میل ہیں ان کے متعلق کو لے کر چل رہے ہیں اور انہی واقعات میں سے حجرت مدینہ تاریخ اسلامی کا وہ واقعہ ہے جس نے مسلمانوں کی تاریخ بدل دی اس کے مقاسد عظیم تھے حکمت بھرپور اس وقت ہمیں حجرت کے پیغام اور مقاسد کو نگاہوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں لا زوال معجزت اور تسکیر کا سمان ہے آئیے آج کے درس سے ہم اس سبق کو تعدہ کرتے ہیں اور اس سے اپنے لئے عملی رہنمائی لیتے ہیں ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے حجرت کا پیغام اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نہایت محترم معزز سسٹر نگت بشیر موجود ہیں اس سے پہلے کوئی اپنا سیشن کا آغاز کریں میں ان کا مختصر تعریف آپ کے سامنے رکھتی ہوں سسٹر نگت بشیر کا تعلق میڈلنڈ زون کی سپاک برانچ سے ہے آپ میمبر ہیں اور مرکزی شورا خواتین کا حصہ بھی ہیں پچھلے بیس سال سے زائد عرصہ سے آپ یوکی اسلامی کمیشن کے ساتھ منسلک اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں آپ اس وقت سسٹر تربیہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بطور معاون بھی کام کر رہی ہیں آپ معلمہ کی خدمات بھی سر انجام دے رہی ہیں اور یوکی اسلامی کمیشن شعبہ خواتین کی صدر بھی رہ چکی ہیں عجب بہنوں سے پہلے کہ میں باجی کو مدو کروں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر ہمیں پس وقت ہوا تو ہم پھر باجی کی ٹاک کے بعد انشاءاللہ Q&A سیشن بھی رکھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو میں مدو کرتی ہوں باجی نگت بشیر کو وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے سیشن کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام بہنوں کو بھی میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں دعا سے یا رب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہ کا وازیم سلطانک رب شرح لی صدری ویسر لی عملی وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہ ہمارن الحق ورزکنا اتباہ وارن الباطل باطل ورزکنا اجتنابہ اور اللہ ہمارنی اثر کا علم نافیان اللہ ہمارنی اثر کا علم نافیان الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ہم پچھلے کئی ہفتوں سے الحمدللہ اس ٹاپک کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے جو اس موضوع کے حوالے سے اب تک بات سنی ہے اس میں ہم نے تاریخ انبیاء میں ہجرت کی اہمیت ہجرت کیا ہے پھر ہجرت مدینہ میں کیسے انقلاب مستوی کا نکتہ آغاز بننے کی طرف ایک قدم تھا اور احمد اسلام ریاست بننے کے بعد اس کے کیا اثرات و نتائج جو تھے وہ مرتب ہوئے اسی کو تھوڑا سا ہم اس کی کیپشن کریں گے پچھلے پروگراموں کی کیونکہ اس میں اب ہمارے پاس دو ہفتے کا گیپ آ گیا تھا تو اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ تھوڑا سا ہم اس چیز کو لے کے چلیں کہ پہلے تو ہم یہ ہجری کا آغاز دیکھیں کہ یہ ایک عظیم تاریخی واقعہ ہے تو اس کا آغاز جو ہے اسی تاریخی واقعی کے حوالے سے ہجری کا بیاغاز کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت ہجرت مبارکہ ایک عظیم تاریخی واقعہ ہے اور سنہ ہجری کا آغاز بھی اسی واقعے کے نسبت سے حضرت عمر کے زمانے میں کیا گیا اور کیونکہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ یہ محرمی کا مہینہ تھا اور محرم کا آخری حصہ تھا اسی مناظبت سے سنہ ہجری کا آغاز بھی اسلامی کلینڈر کا آغاز بھی اسی سے کیا گیا اس واقعے نے مسلمانوں کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا اور ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا اس وقت جبکہ اللہ کے رسول نے اس جگہ یعنی مکہ میں رہ کر تبلیغ کی حجت تمام کرتی اور جب مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپیہ ہو گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ناظب اللہ ان کو قتل کرنے کی سازش کر لی تو یہ بھی سنت الہی ہے کہ اس وقت نبی کو وہ زمین چھوڑ کر نکل جانے کا حکم ہو جاتا ہے ہمیں پچھلے ازباق سننے کے بعد یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ہجرت کا بیسک ایک پیغام اسلام کی بقا کے لیے یہ ہجرت تھی اور اسلام کی اشارت کے لیے تھی اس میں پیغام بھی نہ تھا کہ اسلام کا کلمہ حق جو ہے وہ انشاءاللہ غالب ہو کر رہے گا اور ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ سوچی سمجھی ہجرت میں کسر خیر ہوتی کسیر خیر ہوتی ہے ورنہ یہ ایک سانحاتی نظر آتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں کیونکہ ہجرت سے پہلے بہت تکلیفیں ہیں لیکن انتہا جو ہے وہ ریاست ہیں پہلے گھر چھوڑنے ہیں اور انعام میں ہمیں پوری کی پوری پوری کی پوری ریاست ملنے والی ہے اور جو مخالفین کو بھی کبھی گوارہ نہیں ہوا ہجرت کی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور علیہ ایمان کو بھی غیر معمولی مسائل کا سامنا تھا یہ ہم نے بڑی تفصیل سے پچھلے دروس میں سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے رفاقہ نے تمام مشکلات پر قابو پاتے ہوئے غلبہ دین کی جد و جہد کو جاری اور ساری رکھا اور بالاخر عالم عرب مسخر ہو کے رہا یہ ہم نے دیکھا کہ اس تمام ہجرت کا ایک بہت اچھا خوشگوار نتیجہ برامد ہوا اور یہ پھر اسلام جو تھا تمام بریازوں میں میں اس طرح پھیلتا چلا گیا کہ اس دریا کو روکنا مشکل ہو گیا ہجرت کا سلسلہ جب ہم نے پہلے بھی یہ تھوڑا سا پڑا تھا کہ اصل ہجرت کیا ہے یعنی سب سے پہلے ہجرت کا مانی تو ہم نے یہی پڑا تھا نا کہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو کے رہنا ہجرت کا سلسلہ انسان کی تاری تخلیق سے ہجاری ہے حضرت آدم علیہ السلام کو حکمہ کے زمین پر اتر جاؤ اور اپنے لئے زمین پر معاش کو تلاش کرو یہ بس ایسے ہی ہجرت نہیں ہو گئی تھی کہ نیچے اتار دیا گیا تھا بلکہ پورے سازو سمان پہلے سے ہی اس زمین پر مہیا تھے صرف انسان ہی اس سے لا علم تھا اور جو چیز کہلا کہ بھیجی گئی آپ یہ سمجھئے کہ وعدے میں لی گئی وہ پھر وہی وعدہ تھا کہ جو جنت میں اس وقت ہوا جب حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تھی کہ ایک نافرمانی سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے تو کہا گیا کہ جو نافرمانی پہلے ہو گئی اب دوبارہ نہ کرنا یہی پیغام تھا جس کو لے کے انبیاء کا سلسلہ انسانوں کا سلسلہ پہلے انسانوں کا سلسلہ شروع اور پھر انبیاء اسی ایک میسیج کو لے کر آتے رہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم بعض میں سے بعض کے دوست ہوگے اور بعض کے دشمن ہوگے اللہ تعالیٰ کی بھی ہمیں مشیعت نظر آتی ہے اس سارے واقعات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام انبیاء کو بھی حجرت کا حکم دیا گیا جس میں سے ہم نے کچھ نمائیا پڑے کہ جیسے حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوت حضرت نوسع اور حضرت یوسف حضرت کوئی بھی ایک جلیل قدر انبیاء میں سے نہیں ہے جس کو کہ یہ اپنے گھر بار اس راستے میں اللہ کی فرما برداری میں نہ چھوڑنے پڑے لیکن سوائے حضرت یونس علیہ السلام کے معاملے کے کہ جب اس میں یہی تھا کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا اس سے پہلے انہوں نے جگہ چھوڑ دی تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آگئے اور بعد میں پھر ان کی بھی توبہ قبول ہوئی تقریباً یہ تمام چیزیں ہم قرآن میں پڑھتے سیکھتے ہیں اور تمام انبیاء نے ہی ہجرت کے راستوں میں بہت زیادہ ایک جو valid point ہے ہجرت کا کہ تمام انبیاء نے ہجرت کے راستوں میں بہت زیادہ حکمت اور علم کو سیکھا حضرت نوسعہ کے مثال بہت نمائیہ ہے اس میں اور ہم سورہ کحف میں ہر جمعہ کو اس کو تافضہ کرتے ہیں اس یاد داشت کو اور تمام انبیاء کے سیکھنے کے بس میں ہجرت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اسی طرح مواخات میں اضافہ ہوا بھائیچارے میں اضافہ ہوا جن جگہوں پہ ہجرتیں کی گئیں وہاں انگنت نعمتوں کا ظہور ہوا ان کو مختلف اس کے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا جیسا کہ ہم نے یہاں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو ہجرت کے موقع پر غیر معمولی مسائل کا سامنا تھا تو تمام انبیاء کو ہی اسی طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بلکل نہیں پتا تھا کہ مدینہ جا کر کسی ریاست کی بنیاد رکھی جائے گی اس لئے ہمارے لئے بھی بہت بہنوں یہ ضروری ہے کہ واقعی ہجرت کے اخص کردہ اسباب کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر ہم ذہن میں یہ تازہ کریں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان تمام مشکلات پر قابو پاتے ہوئے غلوہ دین کی جدوجہد کو جاری رکھا گیا یہ ایک کام تھا جس کو کہ کسی وقت بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پیچھے نہیں چھوڑا گیا اور آج بھی ہم امت مسلمہ کو بہت سے مسائل اور چیلنجوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا سامنا ہے امت مسلمہ کو اور ہجرت مدینہ کے واقعے میں بھی ہر مسلمان کے لیے ایک نمونہ موجود ہے دنیا کی دوسری اقوام میں بھی ہم نے پچھلے سبقوں میں یہ پڑھا تھا کہ دنیا کی دوسری اقوام میں اس کی تقلید نظر آتی ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس کی مدد کرے گا اسے اس دنیا میں بھی فتح کی صورت عجر ملے گا اور دوسری کامیابی آخرت کی عجر کی کامیابی تو لازمی ملنی ہے اور دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ ہجرت میں آزمائش اور امتحان ضروری ہے لیکن یہ بہت فائدے کا سودہ ہے تو بہنوں یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہتی ہوں اگر کوئی بہنیں چیٹ باکس میں لگ دیں یا اگر کوئی ایک آت بہن بولنا چاہتی ہے بہت مختصر سوال کا جواب دیجئے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کونسی دو نظریہ کی مملکتیں ہیں جو صرف نظریہ کے بنیاد پر ہجرتوں کے ذریعے بنی ہیں کہ لوگوں نے ہجرت کی اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسر زمین اتا کی تو اگر کوئی بہنیں اس میں پتا سکتی ہو تو چیٹ باکس میں لگ دیں سوفیہ اگر آپ دیکھ سکتی ہیں اس کو اچھا باجی کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے بیم کا نام اگر وہ بات کر لیں سسٹر انمیوٹ کر کے دو نظریاتی مملکتیں دنیا میں کون سے ایسے دو ملک بنے ہیں جو نظریے کے بنا پر ہجرت رسول کے بعد آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں ابھی زیادہ دور مجھ جائیے تاکہ ہم اس چیز کو پھر دیکھ سکیں زیادہ دور مجھ جائیے آج کی اس میں سبا جی چیٹ بکس میں جواب آیا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل بیلکل یعنی پاکستان جو تھا وہ کلمے کی بنیاد پر بنا تھا اور اسرائیل بھی اپنے نظریے کو لے کے حالانکہ وہ دنیا میں بکھر چکے تھے لیکن انہوں نے بھی اپنے لیے ایک نظریے کو قائم کیا اور دوبارہ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی ریاست بنانے کے لیے یہ ساری اپنی حضرتوں کے بعد ایک جگہ کٹھے ہو کے اس سلسلے کو جاری رکھا دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جن میں ہمیں مائیگریشن کی کہانیاں ملتی ہیں یہ ہم نے پسلے سارے اس باق میں پڑھ لیا تھا لیکن اس کے لیے ہمیں یہ ضرور ایک دفعہ دیکھنا تھا کہ سلسلے کلام جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ذرا ہو جائے تو جن ملکوں میں بھی ہمیں مائیگریشن کی کہانیاں ملتی ہیں یا ہمیں تاریخ ملتی ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بگ ضرور لگا لیکن اس کے اثرات میں بہت ہمیں گہری تبدیلی نظر آئی جو لوگ اور قوم دنیا میں تبدیلی لاتے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے ان کے نصیب میں ایسا یہ لکھا تھا اور بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی ہم آتے ہیں کہ ان کو شاید زمین کا لالت ہوگا یا شاید یہ کہ وہ بہتر زندگی کی تلاش میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے بھی کام لیا ہیں ان کے ہجرتوں کے اور خصوصی طور پر اپنے گھر بار کو چھوڑنے کے لیے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے اس میں ہم نے پڑھا کہ ام حبیبہ خواتین کے حوالے سے ام حبیبہ کی مثال دی گئی تھی پچھلے پروگرام میں اس کے علاوہ سحیب رومی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کے مطالق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو پتا چلا تھا کہ اللہ کے رسول کو کہ سحیب رومی جو ہے وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہجرت کرنے جا رہے ہیں تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحیب نے سود مند تجارت کی ہے اور اس نے فائدے کا سودہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اس نے اپنا سب کو چھوڑ کر یہ ارادہ کیا ہے کیونکہ ہمارے آپ کے ایمان اور جد و جہد کا انحصار بھی اسی ہجرت پہ ہوتا ہے ہجرت ہماری ایمان کی حفاظت کرتی ہے اور یہی ہمیں پہہم اور مسلسل جد و جہد کے لیے بھی تیار کرتی ہے کیونکہ اس وقت ان کی ہجرتیں مال اور اولاد اور قوم اور عورتوں اور نوکریوں کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ اصل میں تو ہجرت کا تفاظہ بھی گئی ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑیں تو پھر اس ہجرت کا فائدہ سعودے کا فائدہ ہے جیسے ابھی آپ نے قرآن کی تلاوت میں بھی سنا سورہ توبہ میں بار بار ذکر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ اگر جیسے وہی بات ہے کہ اگر ہم ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں اپنی اپنے اسلام پہ چلنا ممکن نہ ہو یا ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں نہ کر سکیں اس کے بتائے ہوئے ہم اصولوں پہ کام ہی نہ کر سکے تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہاں سے نکل جائے جائے اگر آپ کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے تو اس میں بھی چیٹ میں ضرور اس کا جواب دیں اور اگر کوئی بہن اس کا جواب دینا چاہے کہ کیا ایسا ہے کہ دارالکفز سے ہجرت ضروری ہے یا اسی جگہ کو دارالدعوی بنا لیں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں سیسرز آپ چیٹ باکس میں دکھ لیتے اپنے آنسز آگر کسی بہن نے اس کا جواب دیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر ہم سوال کو آگے انشاءاللہ آگے بھی رکھیں گے کیونکہ یہ ہمارا ایک ایسا ٹوپک ہے اور ایک ایسا پویشن ہے جو پورے ہمارے درس میں انشاءاللہ تلے گا اور آپ کو اس کے لیے کچھ فیصلے کرنے کی توفیق دے گا تو انشاءاللہ اس کو ہم پوری آپ جب یہ ٹوک سنیں گے جب آپ یہ انشاءاللہ تلعبات چیز سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن ایک نکتے پہ 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 جس میں آپ کو اس کا جواب ضرور مل جائے گا تو اگر ابھی کوئی سہیہ تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اس بات سے کہ ہجرت کا تقاضی کہ ہم نے پہلے بھی اس میں کیا کہ ہجرت کرنے والے آخری دم تا خود کو حق پر ثابت قدم رکھنے یہی ان کا جو بہنوں نے سوال کیا کہ حالات کیا ہوتے ہیں تو ہجرت کرنے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ آخری آپ کا ایمان ہوگا تو کہ مجھے یہاں بھی رہ کے ان گناہوں سے بچنا ہے یا ان چیزوں کو چھوڑنا ہے جسے نافرمانی ہوتی ہے تو یہ اپنے ایمان اور یقین کو ترو تازہ رکھنے سے ہی قائم رہ سکتا ہے کیونکہ ایمان آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ ان برے کاموں سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس کام سے بچنے کی تلقین کرتے رہے اس لئے قرآن بھی برکات اور سمرات سمیٹ نے کی کچھ شرائط لگاتا ہے تو برکات حجرت کی تو اگر ہم نے بھی یہ الحمدللہ سمرات سمیٹ نہیں آیا تو ہمارے پر بھی کچھ شرائط جو ہمارے لئے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری اخلاص نیت ہونی چاہیے اور ہم ہر وقت اپنی نیت کو چیک کرتے رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا حاجر روح اللہ یعنی جن لوگوں نے صرف اللہ کے لئے حجرت کی تو ہم مختلف قسم کے لوگوں کے رویے دیکھتے ہیں حجرت کرنے کے بھی اس اخلاص نیت کی بات جو میں نے کی کہ حاجر اللہ جس کا مفہوم نبی صلی اللہ حسن کی حدیث سے بھی ثابت ہے ہم نے بہت دفعہ یہ حدیث پڑھی ہے کہ نیت پر نظر رکھ کر نیت حاصل نعمت حاصل کی جا سکتی ہیں ورنہ یہی حجرت ہماری وابالی فی دنیا اور والاخرہ بن جائیں گی تو اللہ نے بھی ہمیں یہاں پہ بتایا جیسی حجرت آپ جس کے لئے کریں گے وہ حجرت اسی کے لئے ہی ہوگی سورہ نحل میں اللہ کا اشاد ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اللہ ہاجر فی اللہ ہمیں بعد ظلم یہ آیت آپ کے سامنے بھی سکرین پہ آرہی اور میں اس کا ترجمہ ہی بیان کرتی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اللہ کے لئے اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا ضرور ہم انہیں جگہ دیں گے دنیا میں بھی اچھی اور آخرت کا جگہ ان کے میں آزمائش شرط ہے حجرت کے امتحان میں حجرت کے امتحان میں اللہ نے آزمائش کی شرط بھی لازمی رکھی ہے اور بہنوں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم سب بھی کچھ نہ کچھ حجرت جو کر کے آئے میں ہے کہ حجرت اس خود ایک طرح کی آزمائش اور امتحان کی حیثیت رکھتی ہے اسی پر آپ کے ایمان اور جد و جہد کا انحصار ہوتا ہے اس سے آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور جب یہ حجرت جد و جہد سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ان حجرتوں میں بہت زیادہ جد و جہد ہے تو لازمی ہوا ہے کہ پھر اس میں سبر و استقلال اور استقامت بھی جو ہے وہ ہم افتیار کریں اور یہ بھی اس کے لیے ایک لازمی شرط کے طور پر یہ نویہ نظر آنا چاہیے اور ہوتا بھی ہے سبر و استقامت کے بغیر کوئی جد و جہد کامیاب نہیں ہوتی کبھی تو یہ سبر سالوں پر محیط ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کئی سال لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں ہم انبیاء کے واقعات قرآن میں پڑتے ہیں کہ بہت بہت سال انہوں نے اسی طریقے سے جو ہے اس کی کامیابی کے لیے سرف کی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہمیں نظر آتا ہے اور پھر اس کے بعد تیرہ سالہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کا وہ پورا مکی دور ہماری نظروں کے سامنے آجاتا ہے جو صبر و توقع سے بھرپور تھا اور واقعات بیان کرتے ہوئے دکھتے ہیں اور ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے اس زمانے میں جو ہے اتنے دکھ درد برداش کر دیے اور جب ان کو ہجرتوں کو بھی حکم آ گیا تھا تو پھر وہ بھی ایک الگ داستان تھی وہ بھی کوئی آسان نہیں تھے ہجرت کہنا تو آسان ہے لیکن اگر ہم سمجھے تو ہجرت مدینہ صبر برداش اور حمد اور اتحاد یک جہتی اور پھر یہ کہ اپنے مشن پر مرمٹنے اور اپنی ذات پر مشکل حالات میں دوسروں کو ترجی دینے پھر آپ دیکھئے کہ اسی میں بھائی چارہ اور عدل و انصاف پھر یہ کہ خدا ترسی غریب پروری پھر قانون کے حکمران جتنا سی کے لیے تیرہ سال میں حجرت کا حکم جب آیا ہے تو کتنا کچھ ان کی زندگی میں لے چلنے کے لیے تھا اور اسی لیے وہ ایسی مثالی وقت بنا وہ حجرت ایسی مثالی بنی کہ ان کی مثال ہی نہ دی جا سکی اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مستقل یہ کام حجرت وں لیے جو حجرت وں کے ہمیں واقعات ملتے ہوں ہم سب الحمدلللہ پچھتے پروگراموں میں سن کے گئے ہیں ایک واقعہ جو ہے موتی کی طرح چننے والا ہے اور اسی سے ہمیں حجرت کا پس منظر سمجھ میں آیا ہے جس جگہ بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہمارے لئے زندگی گزارنا ناممکن ہو تو مسلمانوں کے لئے بھی یہی پیغام ہے کہ پھر اس علاقے سے ہجرت کر جائیں ہجرت حفشہ بھی اس میں دیکھ آتی ہے کہ جب کچھ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بہت ایمان کے کمزور لوگ تھے لیکن کچھ انسانوں ہی کے اندر مختلف حالات کے لوگ ہوتے ہیں ہم نے ابھی جواب بھی سنا کہ مختلف کئی لوگ جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو اس حساب سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے لوگ کئی سال تک ظلم تم سہتے رہے لیکن نبی صلی اللہ سلم اس سارے وقت میں ان کی تربیت کرتے رہے یعنی ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ ہجرت سے پہلے تربیت وں ہم یہ سمجھے کہ اس ہجرت سے نکلنے کے لیے سب سے بڑا ٹول ہے وہ سبر و استقامت یہ اور اس کے ساتھ جب آپ سبر و استقامت اختیار کرتے ہیں تو پھر انسان منصوبہ بندی اور تربیت احوال کی طرف بھی توجہ کر سکتا ہے اگر سبر و استقامت نہ ہو تو پھر ہجرت میں یہ بھی نظر آیا کہ کس طرح وہ چیزیں ممکن ہو گئیں اور اللہ اس لئے سورہ غافر میں بھی فرماتے ہیں کہ یقینا ہم اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی مدد دنیا کی زندگی میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے یعنی یہ سبروستقامت جو سکھایا جا رہا ہے بار بار قرآن کی آیتیں اس زمانے میں اگر ہم قرآن کی آیتوں کو دیکھیں جو سورہ نازل ہوئی مکہ دور میں سب میں ہی سبروستقامت کی بہت ہی زیادہ جو ہے اور حجرت مہینہ مدینہ کا جو پسمندر تھا اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نعمت ایمان بھی ہر شئے سے بانتا رہا یہ جو حجرت تھی اس میں انقلابی سیرت سازی کا ذریعہ اور مسلمانوں کی عبدی ذمہ داری بھی جو ہمیں اس میں نظر آتی ہے اس میں یہ خیال نہ کیا جائے کہ حجرت کوئی موقع سے فرار کا نام ہے یعنی وہاں سے بھاگ لیا جائے یا مہاجر کا مطلب صرف خود کو بچانا اور نہ ہی کمزوری یا کسی پاس حمتی کی وجہ سے حجرت اختیار کی جاتی ہے اور نہ ہی کسی دنیا بھی مفاد کا حصول ہے بلکہ ہمیں یہ ساری حجرت کا جو اب تک ہم پڑھ کے آئے ہمیں نظر آیا کہ اسلام کا نظریہ بلکل واضح ہے کہ اس کی حجرت اسی واسطے سے ہوگی جس لئے حجرت کی جائے گی اس لئے کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے بہنوں اور مقصد اور نظب لین کو پانے کے لئے اپنی آسانی کو مشکل میں تبدیل کرنا پڑتا ہے اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل 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 یہاں پہ ہم نے کچھ مثال اس لئے بیان کی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سکرین پہ جا رہا ہے کہ میں تیسری پوائنٹ پہ چلنا چاہوں گی پہلے اس کے بعد ہم دوسری کریں کہ پرندے کیوں ہجرت کرتے ہیں آج کے زمانے میں کیونکہ یہ بہت بڑی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جیسے انسانی زندگیوں کی ایٹونمی پرندوں کی بھی بہت زیادہ دنیا میں انسانوں کے لئے سیکھنے کے لئے بہت زیادہ کارام جس طرح حابیل اور قابیل نے آپ کو پتا ہے کہ طریقہ سیکھا دفنانے کا انسان کو خود نہیں پتا تھا اسی طرح بہت سارے وقتوں میں حضرت نوسیٰ کے حوالے میں کہا گیا کہ وہ ناشتے میں مچھلی ملی وہ آپ کا راستہ تعین کرے تو یہاں میں نے آپ کو یہ مثال دی کہ پرندے کیوں ہجرت کرتے آپ میں سے کوئی بہن بتانا چاہے کوئی بہن اس بارے میں جی سیسٹر چارچ باک میں لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے جی بہن بلکل جواب آیا جی جواب آیا تو سروایب بلکل وی اور اگر کوئی بہن اور کرنا چاہے بہن لکھا ہے ویدر کی وجہ سے فوڈ کی دلاش میں بلکل تو پرندے بھی باقاعدہ تربیت لے کے سفر کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ان کی مائیگریشن ہوتی ہے ایسا ہی ہو جاتا ہے اور میں بھی جب اس کو پڑ میں یہ ناصر جی انسانوں کی تربیت تاریخ میں ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں سفر کی حکمت حملی میں بھی یہ باتیں ہمیں نظر آتی ہیں اور ذہن میں سوال یہ پھر اٹھتا ہے کیا صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام یہ حجرت ہے تو اسی سیرت نبوی سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صحیح حجرت سے سابقہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے یعنی جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اور اپنی اگر جیسے وہ باتیں سروائیول کے لیے بھی کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالی کا بہت واحد ہے کہ اگر آپ گناہ سے بجھتے رہیں گے اس جگہ جا کے تو پھر صحیح حجرت سے جو پرانی گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے تو کتنی بڑی آپ کو یہاں پہ امید دلائی جاری ہے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ الحمدلللہ ہم سب بھی کسی بھی وجہ سے یہاں پہ حجرت کر آئے ہوں تو انشاء اللہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں اور ہمیں بڑی تقویت ملتی ہے کہ انشاء اللہ آگے زندگیاں ہماری جو ہیں وہ پھر اس کے لئے بہتر ہو جائیں گی جو ہم سے غلطیاں ہو گئی کیونکہ اگر مقصد اور نظب العین کے لئے ہم یہ حجرت کرتے ہیں اور یہ حجرت واقعی مقصد اور نظب العین کے لئے ہو تو پھر ہم یہ سیرتی سے سیکھتے ہیں کہ کیسے تمام معاملات میں توقع کرنے کے ساتھ ماستی اسباب بھی شرع و مباح کے ساتھ اختیار کرنا جو انسان کی پہنچ اور دار اختیار میں ہوں یہ توقع کے منافی نہیں ہے انسان مادی اسباب سے بھی ظاہر فائدہ اٹھائے اور اس کو اختیار کریں جیسا کہ اب حمیر حسیل حسیل کی حجرت کے مطالق جو بھی انہوں نے منصوبہ بندی کی سفر کی ان کی حکمت عملی جو تھی حضرت علی کے کردار میں آپ دیکھئے کہ انہوں نے کس طرح ان کو وہاں پہ لٹھایا ان کی بہادری اور شجاعت کو آزمایا گیا پھر اپنی لیڈرشپ کے لیے دیکھیں کیسا عصار نظر آتا ہے کہ خود وہاں پہ ان کی جگہ لیٹ جاتے ہیں حضرت علی نوجوانوں کا لیڈر کے لیے اطاعت یہ ایک بہت بڑا واقعہ جو ہمیں حجرت کے اس میں نظر آتا ہے اور دوسرا واقعہ انشاءاللہ بھی آگے ہم بیان کریں کہ اس میں ہم ایک خواتین کے رول بھی ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا کہ انہوں نے اپنی صلاحیت ہیں ایکسٹر صلاحیت ہیں نرسنگ میں یا کسی ایسے موقع پہ جب آپ کو کچھ میں اثر نہ ہو تو اپنا ہی رومال یا پٹا پھار کے مریضوں کے اوپر یا خون جن کا بہرہ ان کے اوپر بھی باند دیا جاتا ہے تو آپ سوچئے کہ ایک خاتون گھر میں رہنے والی کس طرح ان ہجرتوں سے وہ رتبہ پا گئی جن کو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا تو یہ ہجرتوں میں بہت ساری ایسی باتیں نظر آتی ہیں جو کہ اگر ہم ان کو نہ پڑھیں ہجرتوں کو بہت گہرائی سے نہ پڑھیں تو ہمیں اپنے لئے بھی شاید کچھ کرنے کا کام نظر نہیں کو بہت فائدہ دیتے ہیں اس سفر میں کئی موجزات رونما ہوئے بس صرف یہ تھی کہ وہ نظر چاہیے تھی ہجرت کے معاملے کو نہ صرف پہلے راگداری رکھی گئی بلکہ پورے ہجرت کے راستے کو معاملات راست داری میں رکھا گیا اور یہ ہمارے لئے بہت بہت بڑا خصوصی طور پر خواتین کے لئے پوائنٹ ملتا ہے کہ رازداری شرط ہے ہر کام کے لئے یہ سب کچھ نئے حالات اور نئے ماحول کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی حکمت عملی جو تھی وہ وضع کی گئے اور ہم نے ساری دیکھا کہ ان تمام منصوبہ بندی اور فراہمی اسباب وسائل کے بعد اللہ تعالی پر توقل بھی کیا گیا اور پر امید رہنے کے بعد دوسروں کو بھی نا امید نہیں ہونے دیا گیا اب یہاں ضروری تھا کہ ہم حضرت ابو بکر کے جواب میں جو نفی نے سوال کیا کہ جب حضرت ابو بکر کو راستوں کی شدتوں کا سفر کی سہوبتوں کا اور پھر یہ کہ جب دشمن برکول سامنے آگیا تو کیسی نا امیدی کا معاملہ پیش آیا ان کے سامنے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کیسے بچیں گے تو اللہ کے رسول نے کتنی خوبصورت پر امید بات سے ان کی توجہ جو ہے اس امید کی طرف دلائی کہ کیا تم ان دو کے بارے میں نہیں جانتے جن کے تیسرا اللہ ہیں توقع اللہ کا ہمیں بہترین نمونہ اس میں نظر آیا اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ دعویٰ کا کام ایک لمحے کے بھی نہیں ساری ہجرت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جہاں جہاں بھی موقع ملا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آج ہمارے پاس بھیج رہتے ہیں ہم بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ قبیلے کے وہ اسی لوگ جو کہیں راستے میں ملتے ہیں ایک دم پورے کے پورے پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر راستوں کے ماہرین سے مدد حاصل کی گئی یہ بھی حکمت عملی میں تھا اگرچہ کہ مشرقی تھے عبداللہ بن عریقت لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے آج ہمیں حالات پیش ہیں یہ ساری چیزیں ہماری رہنمائی کے لیے بہت اچھے پوائنٹ ہمیں دیکھتی ہیں اور میں جب یہ تیاری کر رہی تھی تو مجھے بھی دشمن کی نقل و حرکت تک سے لمح باخبر رہنے کا انتظام بھی نبی صلی اللہ نے کیا اور اس سے بھی نوجوان سے کام لیا گیا حضرت عبداللہ بن عبی بکر جو تھے حضرت عبو بکر کے بیٹے وہ ان کے لیے یہ کام کر رہے تھے پھر قدموں کے نشانات مٹائے کھانے پینے کا سمان سب سات زبردست منصوبہ بندی جو ہمارے لئے آج بھی مشہل رہا آج بھی کی جا سکتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اسی وقت کے لئے تھا بلکہ یہ سب بدانے کا مقصد بھی بہن ہو گئی ہے کہ آج بھی ہمیں انہی صفوں سے انہی صفات سے انہی لمحوں سے بہت کچھ مل سکتا پھر ایسا بھی نہیں تھا کہ صرف سفر سے انجوائے کر رہے تھے بلکہ اللہ نے اس میں بھی حکومت ہمیں سکھا ہے کہ تین دن غار سور میں اتقاب والی حالت تھی اللہ سے جوڑنے کی نشانیاں ہمیں مجھتی ہیں ساب سے کٹ کر صرف اللہ سے جوڑنے کی نشانی تو سفروں میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایسے بھی وقت آتے ہیں کہ جب ہم اپنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کئی دفعہ لوگوں سے کٹنا بھی پڑتا ہے لیکن یہ وقت بہت لمبا نہیں ہونا چاہیئے ان سب کا بہترین صلا اللہ کی نظر اینایت اور سفر حج کی بحفاظت تکمیل کی صورت میں برامت ہوا تو ہمیں پھر یہ سب سے بڑا سبق ملا کہ ہر چیز کی مشکل کے بعد ایک آسانی ضرور ہوتی ہے ہمیں نظر آنا چاہیئے جب بلند مقاسد کی خاطر سب کچھ قربان کیا جاتا ہے تو اور نیت بھی اگر اس کے ساتھ ٹھیک ہو تو پھر رضا الہی کی لئے نیت ہو تو ہمیشہ بہترین ریزل سامنے آئے گا جو آپ کے لئے اللہ نے بہتر سمجھا ہوتا ہے پھر ہوتا تو وہی ہے اب آپ دیکھیں حجرت کے بعد مسلمانوں کو ایک مرکز ملا مذہبی نظر آنے لگتے ہیں اپنے بھی اور دوسروں کے بھی تو یہ بھی ہمیں نظر آیا اور اس کا علاج بھی ہوا اپنے پرائی کی شناخت ہوئی کن کن سے معایدے ہوئے کن کن لوگوں نے ساتھ دیا پھر جہاد کے دروازے کھلے اور انقلاب اسلامی کا دروازہ بھی اور ہجرت پھر کامیابی کی ایک لینہ بنی پھر یہ کہ ایک بڑا پوائنٹ جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہجرت میں ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ طریقے کار کی تبدیلی کا اعلان بھی کیا کچھ اور طریقے سے کام جو ہے اب پہلے تیرہ سال کچھ اور طریقے سے کام ہوتارا تو اچانک پھر ایک بہت بڑی تبدیلی طریقے کار بھی نظر آئی تو کبھی دفعہ تحریک اسلامی کے لوگوں میں بھی یہ چیز ہمیں نظر آتی کہ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ایک بڑی تبدیلی نظر آتی ہے تو ہمیں لگتا کہ شاید پتہ نہیں سارا کچھ غلط ہو جائے گا تو ہمیں ہجرت کے پیغام میں یہ بھی نظر آیا کہ طریقے کار کی بہت بڑی تبدیلی آپ دیکھیں پوری جگہ چھوڑ کے ایک نئی جگہ پہ نئے حالات میں نئے لوگوں کے ساتھ کام آسان نہیں تھا اور اس کے ساتھ پھر اللہ اور رسول کے ساتھ وفاداری کا وہ پھر میار کائم ہوا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی سیرہ سے آج تک اس میار کو کوئی نہ پہن سکا اور کوئی چیلنج نہیں کر سکا دیکھئے ہم بھی تو عاشقان رسول ہیں اب یہ یہاں پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہماری وفاداری جو ہے ہماری وفاداری کا میار کیا ہے یہ وفاداری ہمیں بہت کچھ سکھا کے گئی ہمیں اطاعت امیر سکھا کے گئی ہمیں اپنے امیر اور اپنے پوری تحریک کے لیے آپ دیکھئے کہ ایک سٹریجی انسانی شکل میں خود اپنے لیے کچھ فوری طریقے کار کا ترزی عمل بھی بتا کے گئی اور پھر اللہ نے ایک بہت بڑی نشانی یہ دی کہ پہلی ہجرت ابھی آگے ہم اس پر بات کریں کہ کس لیے اللہ نے ایک اچھا ساتھ نبی صلی اللہ علیہ کو مہیا دیا اور اس کی شرط جو تھی وہ وفاداری تھی تو آگے جب ہم چلتے ہیں تو مدینہ منورہ جب ہم ہجرت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک نئے شہر کو ایک نئی جگہ کو ایک مقام ملا ایک نام ملا نام کی تبدیلی ملی سب کچھ ایک بہت بڑی تبدیلی کے ساتھ چیز نظر آ رہی ہیں جہاں بعد میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی نصیب ہوئی سیاسی زندگی کا غاز ہوا اور اسلام پھر صرف ایک نظریہ نہیں تھا کہ لوگ ایک نظریہ یہ کر لو اس کو مان لو ایسا نہیں تھا بلکہ عملی اسلام کی صورت میں پھر اس کا ظہور ہوا فورا مدینہ کے مرکز میں آنے کے بعد ریاست کا قیام ممکن ہوا مخالفین پر معاشی دباؤ پڑا اور تمام عالم میں دین پھیلنے لگا اور اسی دین پھیلنے کا ذریعہ پھر وہ مرکز بنا اور ایک رول موڈل ریاست جو وجود میں آئی اور اس وقت ان کا مقابلہ پھر کن چیزوں سے ہوا یہ ان کا ایک رویہ تھا کہ ان کو علمی برطری تھی تو ایروجنس تھا اور پھر یہ کہ وہ اپنے آپ کو یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمیں زیادہ علم ہیں اور اسی کے توڑ کے لئے پھر اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آل عمران نازل ہوئی اللہ تعالی نے علمیت میں بھی نبی صلی اللہ وآلہ 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 سے ہی تیار کیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مرکزت میں آکے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مل کے کام کرنا تھا تو سب کے حقوق پہ سب سے پہلے توجہ کی گئی تو سورہ بقرہ نازل ہوئی اور پھر سے کسی مخالفت مخالفت سے مل جانا اپنی غرض کے لیے بہت آسان ہوتا اور کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جوڑ طور اور فرقہ واریت جو ہے وہ بہت کچھ اپنا کام کر جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اسی چیز کی فکر کی اور آج کے حالات میں اپنی علمی برطری پہ ناظر ہیں اپنی تیذیب اور کلچر کو بہت آلہ سمجھتی ہے وہاں بھی یہی معاملہ تھا اس لئے مدینہ میں پوری معاشرت آداب کے ساتھ شروع کر وائے گئے عدل و انصاف ہمیں نظر آتا ہے پھر ساری حجرت میں آپ دیکھیں نا وہی حجرت لوگ حضرت عمر کے پاس جلے گا کہ وہ غصے میں شاید تیز تھے تو مسلمان کو فیور کر دیں گے تو یہ والے واقعات ہمیں جو سیرت میں مزتے ہیں اس میں ہمیں بہت سمجھ آتی ہے ان چیزوں کی جو کام شروع کیا گیا تھا اس کو آخر وقت تک نبھایا گیا جب قاتل امتیاز ختم کروائے گئے عدل و انصاف نظر آیا اور اس معاشرے میں پھر ایک لا زوال کمیونٹی کی تعمیر ہونا شروع اصل وہی تھا جت میں ہم نے ریاست بننی جب شروع ہوتی تو سب سے پہلے وہاں پہ کمیونٹی جو ہے وہ بنتی ہے یہ مرحلہ وار کام کرنے کی ہمیں طریقہ نظر آتا ہے کہ جب کمیونٹی کی تعمیر شروع پھر اس مرکز جیت کے ذریعے تمام عالم میں دین پھیلانے کے لئے وفود بھیجے گئے اب ایک کمیونٹی کی تعمیر بہن کیسے ہوتی ہے معاشرتی سسٹم کیسے جو ہے وہ چلتا ہے سب سے پہلے ایک اچھے گھر کی ایک اچھے معاشرے کی تعمیر کو دیکھیں کہ سب سے پہلے اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ آپس کے تعلقات بہترین ہوں ہم آہنگی بانے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اسی کی طرف توجہ کی ہم آج اس معاشرے میں حضرت کے بعد جو ہمیں نظر آیا وہ تعمیری ہمیں کلچر نظر آیا کہ کمیونٹی تعمیر کی گئی تو یہاں بہنوں ایک سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ تعمیر جو ہے ان کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ میں اب آپ سے تھوڑا سوال رکھنا چاہتی کہ آپ بتائیے کہ یہاں پہ بہنوں کو چیٹ باکس میں لکھیں تو تعمیر کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی بہن بتانا چاہے سوفیہ اگر کوئی بہن بتا لی ہیں تو کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے قوانین کی ضرورت ہوتی قوانین مرتب جی قوانین کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی بہن اور بتانا چاہے کمیونیٹی کے لیے کچھ جوابات آئے کہ بہن کنیکشن ریزورس لوز مین پاور اطاق بلیس بلکل تعمیر کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ آپس میں تعلقات کو جوڑنے اس کے اوپر سب سے زیادہ کام ہوا اور نبی نے اس کا بہترین تجربہ ہمیں حضرت کے بعد نبی کا وہ عمل نظر آیا کہ حضرت کے فوراں بعد وہ تجربہ سب سے زیادہ کامیام ثابت ہوا کہ مواخات قائم کی گئی اور کر کے دکھائی گئی صرف قائم نہیں کی گئی یعنی صرف بہترین صفات کے ساتھ جوڑنا ہے جو ایک دوسرے کو فائدہ دے سکتی ہیں ان کے لئے سب سے پہلے کام کیا گیا پورا سسٹم بنایا گیا معاشراتی تعلقات کو بہتر بنانے اور ہماری پیدا کرنے کے لئے اور اس سسٹم میں جو ہمیں چیز نظر آتی ہے اس میں سب سے دو تین چیز ہیں جس میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا سکرین پہ انشاءاللہ یہ بات نظر آ دیا کہ ہر ایک حقوق کا خیال رکھا گیا اور اس کے لئے سب سے پہلے ظاہر ہے ہمیں لگتا ہے نا ہم بھی جہاں پہ ان ملکوں میں رہ 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 ہم دیکھتے ہیں یعنی کسی بھی جگہ کا بننا جیسے کمیونٹی جگہ کا بننا یہ ایک ایسی چیز کو نشان دہی کرتی کہ یہاں پہ تمام لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے آتی ہیں اور پھر وہاں سے ان کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں کہ کس چیز کی نید ہے اور اس کے مطابق پھر قوانین بنائے جاتی اور پھر ان قوانین پہ عمل کرنے سے کہا جاتا ہے تو مسجد کا قیام بھی سب سے پہلے حجرت کا سب سے بڑا جو پہلا واقعہ تھا وہ مسجد کی تعمیر تھی حجرت کے بعد آنے کے بعد پھر آپ دیکھتے مسجد کا قیام جو تھا اور مسجد کی جو تعمیر تھی اس کا ذریعہ کیا تھا کہ سب سے پہلے لوگوں کو ایک جگہ دی جائے جہاں پہ ہر کسی کا وہ گھر ہو ہر کوئی بلکل آرام سے وہاں پہ آسکے اور سب کو ایکول رائٹس ہوں سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ یہ وہ کی گئی کہ ہر ایک کو ایک رائٹ ہے آپ دیکھتے وہ واقعہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک شخص مسجد کے سہن میں پشاپ کر دیتا ہے تو دوسرے لوگ جب اسے میں آکے اس کو ماننے لگتے ہیں تو نبی صلی اللہ اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کے ماننے کے لیے جارہا اس کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں بس پانی بہا دو تو کتنا بڑا واقعہ ہے حالان کہ واقعہ تو چھوٹے سے ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ کمیونٹی با حال کرنے کے لیے کتنی چیزیں اگنور کرنے پڑتی ہیں اور کتنی چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے یہ سب ہمیں اس مسجد کی تعمیر میں نظر آتا ہے اور پھر یہ بھی نہیں کہ صرف صرف تعمیر کر دی گئی بلکہ اصحاب صفحہ یعنی مسجد کو علم کا گہہوارہ بنانے کے لیے علم کے حصول کو سب کے لیے آسان کیا گیا تو سب سے پہلا کام جو کیا گیا وہ یہی تھا کہ لو اس سے پہلے آپ مکہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ داری ارکم بنائے گیا تھا جہاں پہ تربیت کا پورا انتظام ایک سیٹ کر کے اور اس کو ہم کافی سیرتوں میں پڑھتے ہیں اور وہی سسٹم آ گیا کہ یہاں پہ پریکٹیکل صورت میں نظر آتا ہے اس میں نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پھر وہ صوفہ کا چبوترہ بنائے گیا اور پہلے ہم جب معاشرتی طور پر دیکھتے ہیں تو مرکز بنانے کے بعد سب سے پہلے جو چیزیں بنانے کے حوالے میں تعمیر کرنے کے حوالے میں آئی وہ یہ ہوئی کہ مسجد کے ارگر سب نے گھر بنائے جتنے مہاجر آئے ترنے مسجدوں کے آج بھی ہم اپنا یہ کلچر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو لوگ کسی دوسرے ملک سے آتے ہیں الحمدللہ جن کے ذہن میں کوئی مقصد کوئی نظب لین ہوتا سب سے پہلے آکے مسجد سے جڑتے اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسجدوں کے نزدیک ملے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلچر الحمدللہ ابھی تک جاری ہو سا گیا پھر آپ دیکھیں کہ مہا مدینہ منورہ میں زراعت اور کھیتی باری کا کام انسار کر رہے تھے تو بہت اچھی مواقعات میں یہ بات جو تھی کی گئی ان کے لیے جو انسار تھے وہ زراعت اور کھیتی کریں گے اور جو بزنس اور کاروبار اور تجارت کی منڈیا تھی وہ مہاجر ڈھونڈنے لگ گئے اور انہوں نے وہ کام اپنے ذمہ اٹھا لیا مہنت ادھر بھی تھی اور کوئی بھی نہ مہاجر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے تھے اور نہ انسار ہاتھ پہ رکھ گئے تھے یہ لوگ آگئے ہیں یہ ہمارے نوک کریں یہ سارے کام کریں کہ ہم نے ان کو غلام بنالیا نہ ایسا رویہ نظر آئے اور نہ ہی ایسے رویہ نظر آئے کہ انسار مہاجر ہمیں تو مہمان بنا رکھو ہماری دعوتے کرو ہم تو بہت سے آئے ہیں بلکہ ہر ایک فورا فورا جو تربیت یافتہ تھے سب نے اپنی اپنی ذمہ داری کا بیڑا اٹھا لیا اور اس میں ایک بہت اچھی بات آگے پھر بیان ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے کہ ہجرت ایک جگہ جم جانے کا بیٹ جانے کا نام نہیں تھا بلکہ وہ اس تصوری کو ختم کرتی ہے کہ اب آپ چلے گئے ہیں یا کہیں آپ نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا تو بس مہنجہ کا جم کے بیٹھ جائے کیونکہ سفر جو ہے وہ وسیلہ زفر بھی ہے اور ہجرت نئے تجربات اور مشاہدات سے روش ناس کراتی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ نے نے سب سے پہلے کام کی ہیں اس میں علم کے حصول کے ساتھ مدینہ کا بازار بھی بنایا جہاں پہ میں نے آپ ذکر کیا تو یہ تو تھا تجارت بھی جائز تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حلال قرار دیا تھا آپ کے لئے جو وہ نکلنے تھے جو مواقع نکلنے تو وہ انہی جگہوں سے نکلنے تھے تو پہلے ان کا بندوبست کیا گیا تو یہ نئے تجربات اور مشاہدات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کوئی نئے جوش اور نئے ولولے اُبھارتے ہیں اور انہی سے صلاحیتیں اُبھر کر سامنے آتی ان نئے حالات میں جب آپ پہنچتے ہیں یا آپ سفر ہم جوہین کو اپنی زندگیوں کے حصے بنا ہو اگر یہ چی ہم مشن نبی میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مختلف حالات اور مشاہدات دکھائیں گے اور اس میں پھر ایک مثال آتی ہے حالانکہ شاید آپ لگے یہ تو یہاں پہ ریلیونٹ نہیں ہے پر ہم ذرا حقیقی اخوت میں یہ دیکھیں اور آپ سے سوال کریں کہ زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کون سی تھی یعنی یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بھجی چواب آیا ہے کہ میراج کا واقعہ آشان اللہ بلکل صحیح اللہ چاہتے تو ہجرت مدینہ بھی بلکل اسی طرح ہو جاتی کچھ نہ کر نہ پڑا کوئی پلاننگ نہ ہوتی سب کچھ اللہ کر کے آرام سے مہا پہ لے جاتے اور دیکھئے کہ ہجرت مدینہ مشکل تھی یا ہجرت مدینہ یہ بھی ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھنا چاہیے کون سی ہجرت مشکل تھی لیکن اللہ تعالیٰ ہجرت مدینہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات کروائے اور مدینہ کے ہجرت میں بھی جب وہ واقعات مشاہدات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے تو ان پہ حضرت ابو وقع صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد صدیق اللہ کا حاصل کیا تھا آپ کو یاد ہے نا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حجرت سفر میں حضرت صدیق ابو وقع حضرت رضی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی مقرر کیا اور وہ بھی اللہ ہی نے اللہ ہی کا اذن تھا آپ کو ہم اس ہی میں نہیں جائیں گے لیکن یہاں اسی سفر میں وہی ہمرا بنے اور انہوں نے پھر وفاداری کا سارے راستے میں آپ یہ دیکھئے کہ لیڈرشپ کی اطاعت لیڈرشپ کی لیڈر کو کمفر دینا لیڈر کو بچانا یہ ہم نے سارے تین وں جو ابھی ہجرت کے پروگرام پیچھے گزرے ہیں مولانا صاحب کہ ہم نے اس میں پورا یہ واقعات پڑھنی ہیں تو ان کو دوبارہ دورانے کی ضرورت نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو جہنم میں تازہ رکھے کہ مہا کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ صلی اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے پورے حجرت کے سفر میں کبھی محسوس کرتے کہ آگے سے دشمن آئے گا تو آگے چلنے لگتے کبھی دشمن پیچھے سے آئے گا تو پیچھے چلنے لگ جاتے تھے تو حقیقی مواخع سسٹم جو تھا وہ اس حجرت میں ان دو کے درمیان شروع ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواخعات حضرت صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آگے تو ان کی شروعات ہمیں مکہ سے نہیں بلکے اس سفر کے شروع میں ہی نظر آتی تو ہم دیکھتے کہ مواخعات کا جوہر کیا ہے پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے اور یہ ہمیں ظاہر ہے کہ آج بھی اس کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مواخعات کا جوہر کیا ہے مواخعات حقیقی جوہر ہے اس میں عصار اور قربانی سب سے زیادہ نظر آنے والا یہی وہ عمر لوگوں میں مواخعات کر دی بلکہ ہجرت میں مواخعات نوجوانوں اور تجربہ کار سلائیوت والے لوگوں کے درمیان میں بھی نظر آتی تھی اور اس کے بڑے واقعات ہے نبی نے اسحاب صرفہ کی صورت میں علمی کام شروع کیا جس میں سب سے پہلے نوجوانوں کو موقع دیا گیا اور اس میں بہت سارے نام ایسے آتے ہیں صحابہ کے جیسے حضرت علی ہیں حضرت معوی ہیں حضرت ابن مسود ہیں حضرت ماز بن جبل ہے حضرت عمرو بن حضم ہے یہ سارے صحابہ وہ تھے اور حضرت زید بن ثابت تھے یعنی حضرت زید بن ثابت کو فورا نبی صلی اللہ سلم وہ نوجوان تھے ان کو بھیجتے تھے کہ ہجرت کر کے شہر میں آئے تم جاؤ ان کی زبان سیکھو اور وہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کا ذہن اتنا اچھا چلتا تھا کہ وہ فورا وہ زبان سیکھ کے اور نبی صلی اللہ سلم کو ریپورٹ کرتے تھے کہ مجھے یہ چیز مجھے میں سنو جوانوں کی سپر نبی صلی اللہ سلم کے زمانے میں کیے گئے ہجرت کے موقع پر مدینہ منورہ میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہی میں وہ شخص بھی شامل ہے جو مدینہ منورہ کا ایک اور بہت کام امپورٹن تھا جو آزان کی صورت میں شروع تھا اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کیا اور مشورہ کہتے ہیں کہ جو باسرائیت افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ذہین اور فتین نوجوان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سردار بھی مقرر کیے اور پھر ان کی جو صفات کو دیکھا تو ان کو ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ سپے سالار بھی مقرر کیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیران خاص میں اکثر نوجوان شامل تھے انہی تمام کے مشورے سے پہلے بار مدینہ میں آزان کا سسٹم مطارف ہوا جو حوصلہ افضائی کر کے نوجوان میں قیادت کی تیادیاں کروائی گئی آزان بھی اس کی ایک آپ سمجھ لیجئے کہ وہ چیز نشانی کے طور پر آئی کہ اب دعویٰ کا کام بھی حضرت بلال حفشی کو دیا گیا وہ کام اور وہ بھی مشورے سے دیا گیا اور یہ جو مطبعہ آزان کا کام تھا اس نے بھی اس کام کو ظاہر کیا کہ نماز پڑھنے کے فوراً پہلے ہمیں اس چیز کا خود علم ہونا چاہیے کہ ہمیں دوسرے کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا تو یہ ایسی تیاریاں نوجوان کی قیادتوں میں کروائی گئیں جن کی مثال آج تک دنیا میں ہمیں نہیں مل سکی اور اسی طرح پھر معاشرے کے تمام افراد جو ہے وہ بہترین اخوات پاک کر ایک گلدستہ گلدستے کی صورتوں میں ہمیں نظر آنے لگے رسول اللہ کے اصحاب کے دنوں کو اللہ تعالیٰ نے یک جان کر کے خوبصورت ترین دنیا کے مثال بنا دیا اور یہی وہ ناصر تھے جن کی بدالت کامیابی اور فتح مندی جو تھی وہ مقدر ٹھہلی تیسری چیز جو ہمیں مدینہ منورہ میں نظر آتی ہے وہ ہے مساق مدینہ بس اس سے ہم مختصری بات کر چلیں گے کیونکہ ہمارا اگلا ٹاپک بھی امپورٹن تھوڑا ہے کہ عسارو قربانی کا جو جذبہ تھا اس کی بہت بڑی دنیا جس نئے دنیا کی تاریخ بدل دی سب سے بڑی مثال مساق مدینہ تھی اس میں آج کل میں ہمیں یہ حالات ہیں اس میں ہمیں مساق مدینہ پڑنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم بھی بین اور مذاہب لوگوں کے درمیان میں رہ رہے ہیں اس کے ہم صرف دو اشکروں پر بات کریں گے کہ پہلی اس میں دو لوگوں کے ساتھ معاملات رکھے گئے تھے اس مساق میں دو حصے تھے ایک مسلمانوں کے لئے تھا اور اس کا دوسرا حصہ تھا اس کا تعلق جو تھا وہ یہودی قبائل میں سے تھا تین یہودی قبائل آپ کو پتا ہے ہم اس اتنی ہسٹری میں نہیں جائیں لیکن یہ آپ سب کو پتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد سب سے مقابلہ تھا علمی بڑھ طریقہ وہ یہودی سے یہودیوں سے ہی تھا تو یہاں پہ جو پہلا حصہ تھا وہ انسار اور مہاجرین کا تھا اب ہم بھی جب ملٹی نیشنل آبادی والے حصوں میں رہ 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 تو اس کی رضاکار سمجھے اب وہی بات آگئی ہے جو ہم نے سیکھی ہے کہ تحریک اسلامی میں ہر بندے کو اپنے آپ کو رضاکار سمجھ رہا ہے اور دوسری جو شک میسا کے مدینہ کی تیب اس میں تھا کہ مسلمان آپس میں امن اتحاد رکھیں گے یہ لازم تھا باقی شک میں تو عورتی میں نے ان کو چھوڑ دیا کہ یہ دوسرے کو کچھ کر دوں گا تو اس میں میرا اصحاب قربانی نظر آئے گا یہی اسلام کی بنیاد ہے اور یہودیوں کو بھی مسلمان کے لئے تو آٹھی شکین تھی لیکن یہودیوں کے لئے تیرہ شکین تھی جس میں انہیں مذہبی آزادی دی گئی اور شہر کا دفاع یعنی آپ جس شہر میں رہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے یہاں بھی بات سمجھنے کی کہ جس طرح مسلمانوں پر لازم تھا اسی طرح شہر کا دفاع ان یہودیوں کو بھی لازم قرار دیا گیا کہ وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے تو ہمارے سے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں ہم تمام ذمہ داریاں کریں گے اور یہ بہت بڑا ایک سماجی اور اخلاق انقلاب تھا صرف سیاسی معاہدے نہیں تھے بلکہ یہ لوگوں کو جاہلیت اور کمزوری کی حال سے نکالنے کے لیے آیا تھا تاکہ قرآنی تصور کے مطابق نفرت کا مظاہرہ کیا جائے یا ان کو نفرت سے دیکھا جائے یا ان سے امن و امان سے رہنے کا حق چھینگ جائے جیسے کہ ہر مسلمان اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے مسلمان کیا دیتا اپنے ماننے والوں کو اپنے سے امن و سلامتی دیتا مسلمان نامی اس کا اس لیے امن و امانتی کا امن و سلامتی کا حق دیتا دوسروں کو اور پرام زندگی عدل و مساوات کی زندگی کا حق یہ انسان مسلمان کے لیے لازمی ہے اس سے دوسرے پائیں اور یہی حق اسے دوسروں کو بھی دینا سب کچھ سوچا گیا مدینہ منورہ کے مرکز میں لیکن جس چیز پر نے آپ سب کے آگے رکھا ہے اگر آپ اس چیٹ باکس میں کچھ ڈالنا چاہیں جواب میں تو آپ ضرور ڈال سکتے ہیں کہ ہم سب جو اس ملک میں ہجرت کر آئے ہیں ہم سب اب اس سٹیٹس میں ہیں اور کسی نہ روخ میں جو بچے ہم بولن ہوئے ہیں ہم ان کی یہ بھی لکھا ہے تو اگر آپ بہن ان سو کا سوال دے دیں کہ ہم جو ہجرت کر آئے ہیں ہماری ہجرت کیا ہے عورت کی ہجرت کی اور اس کے حوالے سے پھر ہماری کیا ذمہ داری ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے عورت کی ہجرت اور پھر ہماری کی ذمہ داری اگر بہن دیکھ رہی ہیں زیر سکرین ان کے سامنے شیئر ہو رہی ہے تو اگر اس کے بارے میں کر لیں تو ہم انشاءاللہ آخری ٹاپک کے اوپر بات کرتی جاتے ہیں عورت کی ہجرت کیا ہے توفیا کچھ بہن چیٹ باکس میں لکھ رہی ہے تو مجھے بتا دیجے مجھے 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 پہلے ہم اسی بات پہ چلتے ہیں تو الحمدلللہ عورت کی ہجرت آپ سب سب سمجھ دار ہیں اور پڑے لکھے بہنے ہیں اور مجھے اس بات کو سمجھ نیوالی بھی شادی کے بعد وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کی اپنی اولاد کی فکر کرنی تو آپ دیکھیں کہ سارے ہجرت کے جو ہم پڑھ کے گئے ہیں یہ سب ہم پہ لگو ہیں یہ ساری چیزیں ہم ڈینائل نہیں کر سکتے کہ جو ہجرتوں سے تعلق ہے مواخات کا میساق کا اسار و قربانی کا یہ ساری چیزیں اسی شادی کے اندر اپنا ایک حق رکھتی ہیں اور جب تک ہم ان کو اپنی زندگیوں میں لاغو نہیں کریں گے اپنی زندگیوں میں واقعتا ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو شاید وہ بات ہو سکتی کہ ہم ہجرتوں کا حق ادا نہیں کر سکیں گے چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم یہاں ظاہر ہے اپنے بہن اپنا ملک کسی نہ کسی وجہ سے چھوڑ کے آئیں ہیں چاہے ہم چاہتے تھے چاہے نہیں چاہتے تھے بہت دیر میں بہر سمجھ آیا بہت سے لوگوں کو ہمارے سمیت کہ اپنا کام کیا تھا مقصد کیا تھا جو لوگ سمجھ کیا آتے ہیں وہ پہلے شروع سے اس کام کو لے کے چلتے ہیں شکر الحمدلللہ کچھ عمال کے ہی سبب کہہ لی جائے کہ قبولیت ہو جاتی ہے اور انسان کے لئے اللہ نے مقدر کیا اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے تو انسان بعد میں ان کام کو سمجھ لی تو کچھ ہم نے یہاں پہ کچھ ہم مقاصد لے کر آئے اور کچھ یہاں پہ ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے جس میں سب سے بڑا مقصد فکر معاشی ہے تو آج ہم دیکھ رہے ہے کہ کیا یہ فکر معاشی کی خاطر ہمیں یہاں رہنا ہے یا مقصد اور کچھ اور بھی ہونا چاہیے اس کا بھی جواب آپ لوگ چیٹ باکس میں دے سکتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ پھر یہ ہونا چاہیے ہماری فکر معاشی کے ساتھ اس کام کو کر نا ہے ہم نے کام بھی لکھ دی آپ کے لئے آگے یہ بھی آسانی کرتی ہے کیونکہ ہماری زیادہ تر آبادی خواتین کی بھی ہے تو اب تو وہ اسی کام میں جاری ہے کہ گھروں سے عجرت ہیں خواتین ہونے کے کام کر رہے اس کو بیلنس کرتے میں دیکھ نا ہے کہ اس دو کام وں ہم اپنے گناہوں سے نکل کے نیکیوں کی طرف حجرت شروع کریں نیکیاں جمع کریں وقت بھی ہمارے پاس کم سے کم رہ گیا ہے ہم اپنی صحت اور عمروں کے حوالے سے بھی دیکھیں ہم نوجوانوں کی بات نہیں کر رہے اب اس وقت خوصی طور پر خواتین جو ہماری خاص طور پر کریں گے یا پھر یہ کہ ہمیں کسی اور آگے آنے والی حجرت کے لئے کام کرنا ہے تو یہ بات ہے کہ ہماری حجرت پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی ہماری ایک حجرت اور باقی ہے تو ہمیں اس حجرت کے لئے بھی کام کرنا ہے تو دو چیز ہیں فکر مارش ہماری اس دنیا کی حجرت کے لئے ہے اور کلمہ حق بلند کرنا ہماری تمام حجرت کو کور کرنے کے لئے کیونکہ ابھی ہماری حجرت ختم نہیں ہوئی ہیں اس سوال کا جواب بھی ہمیں خود ڈھونڈ ہے کہ کیا گناہوں سے نیکیوں کی طرف حجرت ہر دم جاری رہنی چاہیے اور کیا ہمارے پاس ابھی وقت ہے ہم ہجرت کر سکتے ہیں اور ہجرت کے مقاصد پاس سکتے ہیں یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے بہت ضروری کرنا ہے اب تو ویسے یہ ہے کہ ہجرت کا حکم ساقطت ہو گیا ہم وہ ہجرت تو نہیں کر سکتے جو نبی سل سل کی تھی لیکن کام موجود ہیں تو کیا پھر ہم اسی کو دعوت دعوت بنا جائے اور اپنے حصے کا کام کر جائے اسی کام کو کرنے کے لیے ہجرت ہمیں بتاتی ہے کہ اب بھی خود ذوق یقین پیدا تو کر جاتی ہیں زنجیر یعنی ذوق کے یقین پیدا کرنے کی جذب جگانے کی بہت ضدورت ہے بلکل اسی طرح کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دوسو اٹھارہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہجرت ابھی بھی اگر ہم ہجرت کو سمجھیں تو ہمیں اپنے کام کے اشارے بہت ملیں گے اور الحمدللہ ابھی بھی ہم اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کریں اور کتنا بھی ہم اللہ کا احسان مند ہوں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی کاموں کے ان طرح کی حالات میں رکھا ہے کہ الحمدلللہ ہم کچھ نہ کچھ کر پاتے تو کیا ایک سوال اور بھی نکلتا ہے کہ کیا اب ہجرتیں ختم ہو گئی ہیں تو کیا ہم بھی اس تصور سے کام کرنا ختم کر دیں کہ آپ کو ہجرت نہیں ہے بس آرام سے بیٹھ جاؤ تو یہاں بھی ایک سوال اٹھتا ہے جس کا جواب آپ لوگ بھی چیٹ باکس میں بھی رکھئے اور چونکہ آپ ٹائم کیونکہ جب تک انسان اللہ نامائوس نہیں جب تک انسان دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے اللہ کی سنت قائم رہے گی اور اسی سنت پہ کام ہوتا رہے گا وہ ہم سے نہیں پوچے گا اس کے اپنے کام ہیں اس کے اپنی نشانیاں اس کے اپنے طریقے ہیں تو یہاں تک اس وقت ہجرت باقی رہے گی جب تک انسان کا سفر آخر آخرت کی ہجرت نہ شروع ہو جائے اور وہ جہاں سے اپنے رب کی ملاقات کے لیے نہ چل پڑے اور اس دنیا سے ہجرت نہ کر جائے کیونکہ جب تک جہان زندگی ہے ہجرت اللہ جاری رہے گی اللہ سے دعا بڑا ٹاپک تھا اور اتنا گہرائی والا ٹاپک تھا پتہ نہیں ہم اس کا حق بھی پورا کر سکے نہیں لیکن میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کو بھی اپنے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پوائنٹ ضرور ملیں گے اس کو تھوڑا سا سم کرنے کے لیے جو ہمارا آخری سطح میں آپ کو بس ایک بات تھوڑا سا بتانا ہوں گی کہ جو مسجد کی تعمیر میں سب سے پہلے تربیت کا انتظام کیا گیا اور پھر نظم جو مکہ میں سکھایا گیا اس کو ایک مرکز سے جوڑا اور اس کے بعد تنظیم قائم ہوئی مختلف شعبوں کے ذریعے جو مسجد میں جو شعبے قائم کیے گئے اور پھر آزان دعوت یعنی دعوت کا احتمام کیا گیا دعوت کے کام کا کہ جہاں تک ہو سکے آواز کے ذریعے پیغام کو پہنچ ہے اور پھر جہاد اور غزوات قاب آگیا انشاءاللہ آپ چپٹر پڑھیں گے جو نئی آپ کی سیریز شروع ہوگی تاکہ حجت تمام کی جائے تاکہ تمام عالم میں اللہ کی کبریائی اور حاکنیت کا اعلان ہو اور اسی کے ساتھ سب سے پہلے نوجوانوں کی تعلیم تربیت کی فکر تو یہ ایک تحریک اسلامی کے حوالے سے ہمیں جو سبق ملا اور جہوت ہے اور یہی کام کامیابی سے ہم کنار کر تو آجیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھنے سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق ادا کرے اور ہم اپنی نحتوں کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لئے مادی اور معنوی ازباب و وسائل کے ساتھ اپنی انتہائی کوشش سرف مکمل بھروسہ پھر اللہ کے راہ میں جو بھی مصیبت آئے سبر و سبات کے ساتھ عجر کی نیت لیے سے برداشت کرتے ہوئے اللہ کی نصحت کے وعدے پر پختہ یقین کے ساتھ رسول کی محبت دل میں لی ہوئے آپ کے نقوش پا کی پوری پیر بھی کرتے ہوئے اپنے بہنوں بھائیوں نوجوانوں کی صلاحیتوں قوتوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اور اخوت کے تقاظوں پر پورا اتر کر بیق دل بیق وہ آواز اس اللہ کے حکم کے اس کے مطابق بن جائیں جس کا اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں ذکر کیا جنہوں نے زخم کھا کر بھی اللہ رسول کی پوکار پر لبیق کہا جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف قوتیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہتری کافی سانت ہے جزاک اللہ خید والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باجی نگر تہہے دل سے ہم آپ کے مشکور ہیں اللہ تعالی آپ کو بہترین جزائی خیر عطا فرمائے کہ آپ کی آن گوئنگ ہیلت ایشوز کے باوجود آپ نے اتنی بہترین طریقے سے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا نہائیت ہی سیر حاصل درز تھا اور اللہ تعالی سے بہت دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ساتھ سزا کے لئے ست کا جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین بس کچھ وقت ہے ہم کوئیسٹنز لے سکتے ہیں سسٹرز اگر آپ کے پاس اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی questions ہیں آپ آج سے پوچھنا جاتی ہیں تو پلیز آپ چیٹ بکس میں لکھے یا آپ ہینڈ ریس کر کے اپنا question پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہم پورا پینل موجود ہے دکٹر سادیا بھی امید ہے میں دیکھ تو نہیں سکتی لیکن امید ہے کہ دکٹر پوری سیریز کے مطالق بھی سوال کر سکتی ہیں جو چار آپ کے لیے ٹاپک جو کور کیے گئے گو کہ ہمیں لگ رہا کہ ہم اب اس کا حق نہیں ادا کر سکیں ٹاپک کا باجی ایک آپ کا جملہ مجھے بہت پیلنگ لگا بہت تھی مجھے لگا جامعہ کہ بات پہ یقین نہیں ہو پہلے تو جی السلام علیکم سوپیا میں نے ہنڈریز کیا تھا لیکن شاید نظر نہیں آرہا میں بات کرتا ہوں جی میں یہ کہی تھی کہ آج کل تناظر میں جو بھی تین چار ٹاپک ہم نے کور کی ہیں الحمدللہ اللہ اللہ باجی کو جزا دے دی دیسپائیت ہر ہیلتھ ایشوز دیسکشن تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آج کل آپ پتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ مسلمان ملکوں سے ان ملکوں میں ہجرت ہو رہی ہے چاہے وہ معاشی ریزن ہیں سیسے سادیہ آپ کی آواز نہیں آرہی آواز نہیں آرہی اچھا میں نے تو مائک کھولا ہو ہے ابھی آرہی ہے آرہی میں یہ کہی تھی کہ ایسے خاندانوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے جو آج کل ہمیں دیکھنے کو بلتے ہیں جو کہ آرہی ہے نا ہلو اسلام علیکم جی آپ تو میں یہ رہوں کہ ہم 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 ساتھ ہی جو بہت سوال میں مختصرہ نہیں کہہ دیتی ہوں یہ بات ہے کہ ہم ایسی فیملی کو جب ہم ہم ہلپ کرتے ہیں تو ہم چاہیے کہ ہم ان کو ساتھ ہی یہ جو بھی مختصر طریقے سے لیکن عملی طریقے سنیں یہ بتائیں کہ جب ہم اس طرح کے ممالک میں آتے ہیں جہاں پہ انسان کی نسلوں کے لیے اور اس کے لیے ان کو کیا پلاننگ کرنی چاہیے تو صرف ہم ان کی ماددی مدد ہی نہ کریں ان کو اس خام دیتے اچھے سسٹر سادیا کا مجھ لگتا کنیکشن صحیح نہیں ہے اسلام علیکم سسٹر رضیہ آوان کا ہینڈ ریز ہے اگر وہ اپنی بات رکھ چاہیں تو اسلام علیکم میں نے تو ابھی لور کر لیا تو میں نے کہ شاید کوئی اور سسٹر بات کرنا چاہے گی میں یہ بس ماشاء اللہ باجی سے تو ہم ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کا جو ٹاپک ہوتا ہے پورا جسٹس کرتی ہیں اس کے ساتھ اور جو معلومات وہ ہمیں دیتی ہمیں یہی سوچ رہی تھی کہ لیکن کافی جب تک کہ ڈاکٹر سادھی دوبارہ انمیوت ہوتی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو دوبارہ موقع دیا جا اور یہ بہت ویلیڈ پوائنٹ تھا کیونکہ ہم نے درس میں اس کو رکھ تھا کہ ہم اس کو ڈسکشن میں رکھیں گے کہ سسٹر اس بارے میں بات چیت کریں تو اگر کوئی اور سسٹر اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہے تو ہم آج کل اپنے ہی شہر میں اپنے ہی جگہوں پر دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ مائیگریٹ ہو کے آنے جن کی مطبع بات ہے کہ صرف ہمیں انفرادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دینی دنیاوی صرف ہمیں مدد نہیں کرنی بلکہ علمی لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے بھی ہمیں ان کی پوری خبرگیری رکھنی چاہیے اور اس میں پورا اپنا وقت صرف کرنا چاہیے اب اس وقت میں آپ کتنا وقت ان کو دے سکتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ سب depend کرتا ہے ہر ایک بہن کے اپنے لیے کہ وہ کتنا وقت نکال سکتی ہے ہم تو شکر اللہ کا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تحریک اسلامی کے ساتھ جوڑ کے تمام مواقع دیئے ہیں کہ ہم ان کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن وہ بہنیں جو ابھی تک منسلک نہیں ہیں اور جنہوں نے اب تک ان چیزوں کا فیصلہ نہیں کیا ظہر ان کے لئے اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان نہج کے اوپر سوچیں اور اپنے وقت صحیح استعمال کریں باجی چیٹ باکس میں آیا کہ ہم کیسے کلمہ حق بلاند کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات میں نے اس میں ریفرنس دیا تھا ازان کا تو اگر آپ ازان کے اوپر غور کریں تو ہر نماز سے پہلے ازان ضروری ہے لیکن ہم یہاں اس محور میں دیکھ رہے نا کہ ہم ازانیں سنی نہیں سکتے ہیں ازانوں کی آوازیں نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے خصوصی طور پر اس ملک میں رہتے میں بات کر رہی ہوں اور ان جگہوں پہ جہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے آوازیں نہیں پہن سکتی وہاں اللہ تعالیٰ نے دعوی ورک رکھا ہے کہ آپ ہمسائیوں سے شروع کر لیجئے آپ اپنے رشتہ داروں سے شروع کر لیجئے آپ جہاں کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ سے جو بھی کوئی مطلب لوگوں کا تعلق بنتا ہے وہی سے وہ کام شروع کرنے تو وہ آپ کا کام دعوی میں شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کی پھر سمجھ بھی ہونی چاہیے کہ مجھے کن کام ہو ہے آپ کے دعوی کے الحمدلللہ اب کمنگ پروگرام بھی آنے والے ہیں آپ کے لیے الحمدلللہ جماعت اس کا پورا احتمام کرتی ہے کہ اب آپ کی ٹریننگ شروع ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سالوں پہلے اس کی زبان کو سمجھ نوجوان اور پھر ایسی خواتین بہنے ہیں جو اس لینگویج پہ عبور حاصل جن کو ہے جو اس میں کر سکتی ہیں تو آپ یہ پورے احتمام ہو گئے ہیں صرف اپنا وقت لگانے کی اور بات یقین اور عقیدہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعی یہ کام کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں ہر چیز بڑی آسانی سے مجھ ہو سکتی چھیک ہے اب ہمارا وقت ختم ہوا جاتا ہے تو میں آپ سب بہنوں کی شمولیت کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اگلے ہفتے اسی دین اور اسی وقت ایک نئے عنوان غزوات کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اپنا بہت خیار رکھے گا سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ انتا نستغفر و نتوب بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر ان الانسان لفی خسر اللہ اللہ سب 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 آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات موسیقی